لڑکا تھا اچھا میرا آپریشن کروا کے لڑکی بنا دیا آپ کو کیوں ہو گیا اچھا آپ لڑکے تھے پہلے ہی لڑکی گیا کہ میرا سارا کچھرا گھر دیتے ہیں اچھا آپ لڑکے تھے اور آپ کا آپریشن کروا کے آپ کو لڑکی بنا دیا کسی وجہ سے گھر سے نکلا ہو اچھا یہ کیا یہ حرکت کس نے کیا کامرا بتا رہی تھی کہ ادھر جو لڑکی ہیں وہ چھان بڑے کے بھاؤ بکتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ آپ کیسے میں نے چھان بڑا میں دیکھے یہ جو لڑکی ہیں پہلے تو شکل صورت بھی ان کی پیاری ہے اسلام علیکم ناظرین فوٹی ٹو ایٹی دیو کے ساتھ میں سنیک بار پھر آپ کے سامنے ہاتھ رہوں میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اس کا کہنا ہے کہ داتہ دربار کے ایریے میں جو عورتیں ہیں وہ چھان بڑے کریٹ پر جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ان کے ساتھ غلط کام کیے جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نام کیا آپ کا میرا نام آسی ہے آسی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آئی کونسے آئی میں ہفزہ باد سے ہفزہ باد سے دربار آئے کتنا ٹائم ہو گیا مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا کیوں آئی تھی گھر سے گھر سے بس نکلیا ہوں کہ لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا والے جی جی ایسے میں دیکھ رہا ہوں پھر کیا دیکھا کہ کس طرح یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا گفیہ پولیس ہے میرا کوئی صاحب ہے اچھا پھر آپ کیا جیسے آپ ٹیوٹی پہ ہوں میں بھی ٹیوٹی پہ ہوں اون ٹیوٹی ہے میری اچھا مجھے بتائیں کہ کیا حالاتے ہیں ایک دن وہ آنا ہے ایسا بم پھٹنا ہے کسی کو پتا چلنا ہے کہ یار کی بم پھٹنا ہے اہتے پھول چڑی تھی بم پھٹنا ہے اچھا یہ خلیہ کس طریقے کمنا ہے خلیہ میں شروع سے ہی آسکتا ہے لڑکیوں سے میری کوئی دوستی بھی گیرہ نہیں ہے دوستی بھی میشہ لڑکوں سے رکھتی لڑکوں سے نہیں ہے کیا؟ کیا کیا تھی باچہ یہ ہے مجھے لڑکی اچھی نہیں لگتی لڑکی اچھی نہیں لگتی کیا ہے؟ لڑکیوں کی باتیں نہیں ختم ہوتی دوسرا ہے ایک بات کو نہ لے گکھنچ کے دھتی ہیں میں نے شروع سے کسی سے بات نہیں کی اتنی اور لڑکیوں کو دوست بنا گئے یعنی کہ اچھے دوستوں ہوں یہ یعنی ادھر آتھ لگایا ادھر لگایا لڑکیں ہوں لیکن اچھ گیا یوں گیا ان سے تو میں دور تور تک نہ کوئی رشتے داری نہیں یعنی کہ اسلام بھی نہیں واضح نہیں ہے انہوں نے میں آ رہے آ رہے آ رہے وہ گیا اچھا اپنے آپ کو آ رہا ہے لڑکوں کی بہت جو ہے یعنی کہ بندہ جب بڑا ہوتا ہے چھوٹا بچہ آتا ہے ایک کوئی نہ کوئی شبت ہے اس کی زماندہ پر لائف میں اس کے پورا چلتا ہے اب میں نے ایک بات بولنی پھر وہ سو گئے جی جی کریں تو میں ہی لڑکا تھا اچھا میرا آپریشن کروا کہ لڑکی بنا دیا آپ کو کیوں ہو گیا اچھا آپ لڑکے تھے میں نے پہلے ہی لڑکی کہا کہ میرا سارا کچھرا کر دیتے ہو اچھا آپ لڑکے تھے اور آپ کا آپریشن کروا کہ آپ کو لڑکی بنا دیتے ہو اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہو اچھا یہ کیا یہ حرکت کس نے کیا بس جس نے بھی کی یہ اللہ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب میں باہر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے تو جب مجھے اللہ میانے کے اپنے گھر پر سوکھ دینا سوکھ تو ہے ویسے لیکن کچھ باتیں ہیں کچھ ریزن ہیں کہ کوئی ریزن ہو تو بندہ باہر نکلتا ویسے نہیں نکلتا ہزار سے بات ہے کوئی نشان بھی سے آپ یہ کیمرا لگا کر بیٹھے ہیں میری آئیزی ایسی ہیں کہ کیمرا کی طرح کیسی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ میری بیٹیوں کے بارے میں کوئی بورا کتنے بیٹی ہیں کتنے بیٹی ہیں یا کوئی کہے کتنے بچے ہیں یہ میرے سات بچے ہیں میں باہر بھی نکلتا ہے کوئی لڑکی جا رہی ہے میں نے ان کی پاؤں کی طرف دینے ہیں یہ نہیں میں نے یہاں سے دیکھ رہا ہوں عادتاً لڑکوں والی ہیں میں میرا دیان پاؤں سے لے کے یہاں تاکہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو میں نے کبھی کسی کی طرف دیان نہیں دیا شروع سے لے کے تو نہ ہی میں نے کسی سے بات کی ہے اب میں یہی پہ میرا یہی آل ہے میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی زیادہ اپنا ہولیہ کے ساتھ میں نے چوپا رہے ہیں کوئی سی نے جواب کوئی پوچھن ہے اگر اچھا ہے نا تو اس کو کہنا یہ ادھر ہے ادھر ہے یا دو منڈ پیٹھ کے باتیں کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے عدیس کی باتیں کرنی ہے اچھی باتیں کرنی ہے دین دنیا کی دین کی باتیں لیکن عدیس کی باتیں کرنے کے لیے تو پھر انسان کا پردہ بہت ضروری ہوتا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے ہم اپنے مین مدے پر رہتے ہیں پردہ کون سے ہونا چاہیے آپ کو پتہ دین کی باتیں کیا ہوتی ہیں چلیں ہم دین کی طرف نہیں جاتے دین کی باتیں مجھے تو وہ اچھی لگتی ہے گندگی کی طرف میں جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی اچھا دوست ہو کوئی ہے نا ایسے ایسے ہاتھ لگا لو نہیں اگر دوست بن گیا نا میرا میں نے اس کے شولڈر پر سر بھی رکھ لینا ہے لڑکے ہاں اس کی گود میں بھی سر رکھ کے میں نے سو جانا ہے کوئی بات تو یہ ہے نا پوشی کی میں نے اس کا سر پکڑ کے ماتھا بھی چوم لینا اگر کوئی بغیر تھی نظر آئی ہے نا اس کو کہے چل پرہ دفع ہو ہم بڑی اچھی بات ہے اس کے ساتھ نہیں میں نے بیٹھنا دوارات یعنی کہ اسلام تک نہیں لینا مجھے بتائیں کہ دربار کے کیا حالات ہیں آپ اتر اتنی دیر سے ہیں کیا دربار کے دو بلکل ٹھیک ہے جو لوگ ہیں اتر کے کوئی اچھا ہے کوئی بورا ہے جہاں پہ بھی چلے جائے دربار کی بات نہیں ہے جہاں پہ بھی جا رہے ہو کوئی اچھا مل رہا آپ کو کوئی بورا مل رہا ہے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں آپ کو اتنی دیر سے اندر لائے رہی ہیں خود یعنی کہ انسان اچھا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اگلا بھی اچھا مل جاتا ہے ابھی آپ آف کیمرہ یار سیدھو گلے اگر آپ کو نہیں نہ چھل آگرہ کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ نہیں سہی جیسے کہ یہ لوگ ساتھ والے ہیں جو بھی یہ سامنے والے ہیں آپ ان کو دور کر دو ابھی آپ آف کیمرہ بتا رہی تھی آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ ادھر جو لڑکی ہیں وہ چھان بڑے کے بھاؤ بکتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ آپ کیسے میں نے چھان بڑے میں دیکھے یہ جو لڑکی ہیں پہلے تو شکل صورت بھی ان کی پیاری ہے رولی ہوئی ہیں یعنی کہ انہوں نے لادلہ کپڑے بلا یعنی کہ تیار کرو یعنی کہ اچھی ان کو لائف ملے تمہارے سے خوبصورت ہے خوبصورت ہے تو یہ وجہ کیا بنتی ہے جو ادھر لڑکی ہیں نشہ بھی کریں جو بھی ہے کوئی بھی ہے روٹی کا یا چائے کا یہ نشہ ہی ہوتا ہے اگر ان کو لائف اچھی ملے گیا لائف سٹال ان کا اچھا ہو جائے تو انہوں نے خود با خود نشہ دور کر دینا انسان نشہ ظاہر سے بات اب میں ہوں میں نشہ کرتا ہوں جتنے میں نشہ کرتا ہوں یہاں پہ کمی کوئی کرتا ہوگا پھر بھی میری حالہ ٹھیک ہے ابھی میں نے کپڑے وائنڈم نہیں کیے یہ خلیہ کس طریقے کا بنایا ہویا آپ نے یہ چینے وغیرہ یہ کیا ہے بس کچھ اپنا کچھ بگاڑ کے بھی چیزیں رکھنی چاہیے کچھ نشانییں ہوتی ہیں بندہ کی کیا نشانییں آج آسا کل کسا ہوں گا یعنی کہ یہ میرے شوک ہے شروع سے چینے وغیرہ پہن دیں گے شوک ہے چھوڑیے وغیرہ میں نے شروع سے نہیں بن دیں اب کیا سوچ ہے کہ اب فیوچر کیا ہوگا آپ کا یہ ہی رہیں گے میرا دلو کچھ ایک ہے شروع ہوں گے اور ان کا րانہ بھی ہوگیا ختم بھی ہوگیا کیوں وہ میرے پر پینت ہوتا ہے آنکہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں مجھے یا کلال رہنا جو جانا بہت پسند ہے شادی کر لیں آکر آپ شادی کر لیں بچے جوان ہو گیا ان کے بچے ہیں ہم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے ایج کتنی ہے ایج میری پچاس سال ہے بتا نہیں ہے کوئی بہت کیا مزید دینا چاہیے جو لڑکیاں گھر سے باگ کر آتی ہیں اگر بچے گلت ہیں تو وہ خود کو صدا رہے ہیں سب سن رہے ہیں مابا بھی سن رہے ہیں بچے بھی سن رہے ہیں اگر ان کی بیٹے گلت بہو ہیں یعنی شادی شد ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ ماری ماں ہے یہ مارا سوسر نہیں ہے یہ مارا باپ ہے یہ نندے نہیں ہے یہ ماری بہنے ہیں تو گھر میں نہ جگڑے ہوتی ہیں تو نہ ہی گھر سے کوئی دور دور ہوتا ہے اگر ساس سو رہے ہیں یعنی کہ عقل نہیں نہ آ رہی یہی بولیں یعنی کہ ان کے مائن میں نہیں آ رہی ہے بچوں کے بھی نہیں آ رہا میاں کے بھی نہیں آ رہا تو وہ جو باہر سے آئی ہوتی ہے وہ سب کو کٹھا کر کے بیٹھ جاتی ہے اگر نہیں نا وہ سب کو بھی گاڑ کے رکھ دیتی ہے جی نادرین آپ نے اس کی باتیں سنی اس کو حالات نے اس قدر جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے آپ لوگ نے اس کی باتیں بھی سنی لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر لازپیس نے بڑا اچھا محس دیا کہ اگر جو گھر کے آپس کے معاملات حراب ہیں تو جو باہر سے بہو آتی ہے وہ چاہے تو سب کو اکٹھا کر کے رکھ سکتی ہے حقیقت ہے مجھے دیجئے جات ملتے ہیں کس نے پرگرام میں نہیں ڈپل کے ساتھ اللہ نہیں